مہترم جعبید اقبال صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دناب حاجی صرف راز صاحب مرساہب اور حاجی صرف راز صاحب ایک بہت بڑا کانٹریبیشن ہے کجرامالہ کے لیے اور ایسے پروگرام میں جانا میں تمہیں تو ہوں کہ میرے لیے بہت حصت کا باعث ہے کہ مجھے ایسے پروگرام سے انسپیریشن ملتی ہے میں صرف راز صاحب جب گیا ہوں یقین کریں کہ میرا جو ایک دیسٹوریل لائف میں ہوتا تھا یا شاید ہم پیسی موڈ میں چلے جاتے ہیں تو ایک دوبارہ پھر نرچی ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنا کانٹریبیشن کرنا چاہیے لوگوں کو دیئے حدیث کا مفہوم ہے خیر الناس مئین تھا الناس سب سے بہترین انسان کون ہے وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس میٹریلیزم کے دور میں مادیت کے دور میں ایسے لوگوں کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے تو یہ بھی چلے اللہ کا کمرہ میں کہ اللہ تعالی نے برہم رکھا ہوا ہے کہ بظاہر ایک برہم ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے سے بہت بہت زیادہ اچھے لوگ بہت زیادہ نیک معاشر کی خدمت کرنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں سب سے پہلے حالی صرف راز صاحب جس اندرسوں نے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ جس میں جو بندہ ان کے دارے میں چلا جاتا ہے وہ اندر آنکھوں میں انسوں یہ بغیر واپس نہیں آسکتا یہاں دیکھ بہت زیادہ کامش کرویرہ والے کی آلیوں کو کٹھا کیا گیا مام شکور و مہمان اگرامین لہاب امبر صاحب کا خالد صاحب کا اور ملیس بانوں کا کہ ہم اچھے یہ سب ایک دوسرے کے دکھ دروں کے شابہ کہنے کو دوبارے اپیرہ والے سینگڑوں ہنگی ہو رہے ہیں بہت کام کرنے والے بہت کام نگلاتے ہیں تو میری اپیرہ کام کرنے والے وہ دیکھ دوسرے سے لہا پہ رکھے کوئی نہ ہو کہ کسی کے کام آسکتا ہے یہ بہت کسی کے کام کریں اور کچھ ہی کریں اللہ اور اس کی رضا کے لیے کیا دے جو دع دلا ہے اپیرہ والے کامیابیش کنے کلب ہوتی ہے اور یہ وہ نمت ہے جو ہر کسی کو امیحصر نہیں ہوتی جناب اصد ہمارا معاشرہ امیری اور غریبی کے فرق میں بٹا ہوا ہے یہاں حقوق کی بارش ہر ایک کے لیے ایک سا نہیں برسکتی یہاں غریب اور امیر کے فرق میں معاشرے کو دو ہسوں میں تقسیم کر دیا ہے مہدی صلوئین اپنی اس ماتوں کے پردے کھول کر سنیے اپنی پردوں کو اے جگہ ساکت کریں تو سنیے اپنے درستے دل پر ہاتھ رکھئے میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں جس کا جواب بڑھ نہیں تو سکتا مجھے بتائیے امیر کے ہاتھوں میں قلم اور غریب کے ہاتھوں میں حضار کیوں امیر کے لیے مقمل کا بستر اور غریب کے لیے بٹی کا فرق کیوں امیر کی زندگی گلزار اور غریب کی خواہ کیوں امیر کا بچہ معاشرے میں قابل محبت اور غریب پر قابل نفرت کیوں جناب اصد میں یہ پوچھے جاتا ہوں کہ یہ معاشرہ انسان کو امیری اور غریبی سے کیوں گھرگتا ہے کہ ہر انسان قابل رہم اور قابل محبت نہیں جناب اصد میں غریب ضرور ہوں برسر سے باپ کا سایہ ہوت گیا میں بڑی دنیا میں تنہا ہو گیا میں مختار ضرور ہوں مگر لا امید نہیں ہوں میں اقبال کا شہین ہوں اور اقبال نے مجھے بتایا ہے میرا طریق کا میری نہیں فقیری ہے خودینا بیر گریبی میں نہ پیدا کر جناب اصد میں اپنے جیسے کئی اور بچوں کا نمائدہ ہوں جنہیں اس معاشرے میں کچھ نہیں سمجھا جاتا جو مکمل طور پر حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں مگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس سوچ کو بدلیں گے کہ یہ معاشرہ انسان اس کو توجہ دیتا ہے گریبی امیری کو نہیں اور نہیں ہے نہ امید اقبال اپنے پشتے بنا سے نہیں ہے نہ امید اقبال اپنے پشتے بنا سے ذرا انہم ہو دیا مردی بڑی دخیر ہے بہمہ بہمہ